ہلو یوٹیوب یوٹیوب اگر آپ پیش بک سے یا یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ خود کا اینمیشن بنانا سیکھئے یا آپ کو ویڈیو بنانا سیکھئے اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا اینمیشن بنانا چاہتے ہیں 2D اینیمیشن یا 3D اینمیشن اور آپ کو کوئی سوف pware درکار ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ سوف pware جلانا سیکھے تو آپ نیچے کمیٹس کریں اور بتائیں کہ کون سا سوفیر آپ کو سیکھنا ہے انشاءاللہ اس کے دوسرے دن ہی میں اس کی ویڈیو بھلا کر وہ کس طرح کام کرتا ہے یا کس طرح چلتا ہے یا کس طرح آپ ایک 3D اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں یا 3D ویڈیو بنا سکتے ہیں یا آپ کسی بھی سوفیر سے کس طرح ویڈیو بنا سکتے ہیں کوئی سوفیر آپ کو چاہیے ہو یا آپ کے پاس ہو اور آپ کو اپریٹ کرنا نہ رہا ہو تو آپ کمیٹس میں لکھیں میں آپ کو اس کے دوسرے دن ہی کو اس کے دوسرے دن ہی اس کی ویڈیو بنا کر دے دوں گا ہم پہلے بھی کریٹا کی ایک کلاس لے چکے ہیں آج کی کلاس بھی کریٹا کی ہی ہوگی اور کریٹا کی بارے میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے اس کے اندر آج اینیمیشن بنانی ہے بلکل سیمپل ایک بانسنگ بال میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ ہی ہم اردو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان طریقے تو آپ جب بھی کریٹا اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک انٹر فیس ملے گا تو آپ جائیں یہاں پر یہاں سے آسان ہوتا ہے ورنہ یہ یہاں پر بھی ہے اگر آپ اس کو کلک کریں گے تب بھی ہو جائے گا لیکن آپ یہاں سے اس کو کھولیں نیو کریں یہ اس طرح کا ایک انٹر فیس آئے گا اسے فیلال بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں جیسا یہ ہے اس کو مچ چھڑیں اس کو میں آپ کا کام ہی اس کا کیا کام ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی فیلال ہم چل رہے ہیں انیمیشن بنانے کے لیے تو اس کو پر کریٹ کے اوپر اس کو بڑن دبائے یہ اس طرح کا ایک پیج آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا اگر آپ کے باس ماؤس سکرول والا ہے تو اس کو اسکرول کو اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو یہ اس کا جو پیج ہے اوپر نیچے ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو تھوڑا سینٹر میں یا سائیڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑن دیور کا ہے اس کے اوپر ہینڈ اس کو آپ اٹھائیں اور یہاں سے کلک کریں اور یہ آپ کی مردی سے جہاں آپ اس کو دل چاہے وہاں سیٹ کریں چھوڑ دیں کلک چھوڑیں گے تو یہ وہیں سیٹ ہو جائے گا اس بروش اس کا کام تو میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں میری پرانی ویڈیو دیکھ لی جائے گا یہ اسی طرح پر کے کام میں آپ کو سمجھا چکا ہوں فیلال آج ہم نے اینی میشن منانے اینی میشن کے لیے یہ جو پینل ہے اس پینل کے اوپر ہم کام کریں گے سارا یہاں پر آپ کو یہ جو سامنے دکھائے دی رہا ہے اس کا ایک پٹین ہونے دے رکھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیک گراؤنڈ لیئر یہ بیک گراؤنڈ لیئر کراتی ہے اینی میشن منانے کے لیے ہمیں اس کے اندر ایک اور لیئر ایڈ کرنی ہوگی اور یہ جو نیچے دے رکھا ہے یہاں پر آپ اس کروس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں ایک پٹی اور مل گئی اب ہم نے اس کو اس پر نہیں کرنا اور اسی پر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہم اینی میشن بنا سکیں اب ہم نے یہاں پر رکھا اب نیچے اب کام شروع ہوگا نیچے ہم کو کتنی دیر کی ویڈیو بنانی ہے کتنے فریم کی ابھی فیلال ہم اس میں فریم کر لیتے ہیں اس میں سو فریم احام کر لیتے ہیں پچاس فیفٹی اس کو ہم نے کیا فیفٹی پہ لائے یہ فیفٹی فریم ہمارے پاس ہو گئے اب یہ جو ہم اگر اس کو پلے کریں گے تو یہ فیفٹی فریم تک ہی جائے گا اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا اب ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو نیچے تین باکس پانچ باکس مل رہے ہیں ان چاروں پانچوں کا کیا کام ہے میں آج سائز آپ کو بتاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس باکس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ہم نے کیا دیکھیں یہاں پر کچھ ایک لیئر بن گئی اگر ہم اس کو فریم کے اوپر یہ ڈبا بنایا ہے باکس بنایا ہے اس کو آگے کریں گے تو ہمیں سرکل نمہ باکس نظر آ جائے گا خالی جب یہ آ گیا تو سمجھ لیں آپ کا فریم فٹ ہو گیا اب ہم نے یہاں پر جو کچھ بھی ہم بنائیں گے کسی کی ایمیج بناتے ہیں ہیں یا کوئی تصویر بناتے ہیں اور اس کو ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں واکس آکی لگاتے ہیں اس کے اندر تو ہم جیسے جیسے اس کا پیر بڑھاتے جائیں گے وہ آگے آگے پھر ہم لگاتے جائیں گے تو اس کی بن جائے گی فیلال ہم کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں یہاں پر اور یہاں سے یہ سرکل والے پر ہم کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم نے اس کو کھینچا اور تھوڑا سا بڑھا کیا یہ بال ہمارے کو ہمیں یہاں نظر آ گئی ایک فیڈ بال ٹائپ کی بال نظر آ گئی ہم نے یہاں چھوڑا اب اگر جیسے آپ یہاں چھوڑیں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے یہاں پر یہ باکس پورا بلو ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لیئر کام کر رہی ہے اور صحیح کام کر رہی ہے اب ہم پھر اس کو دوبارہ دبائیں گے اس ہی باکس کو یہ ہم نے دبایا تو وہ ہمارے پر سے غائب ہو گیا اگر ہم نے پرانا والا دیکھنا ہے تو اس کے لئے یہاں اگر آپ نیچے آتے تو یہاں پر ایک بلب ٹائپ کا بٹن بنائے اس کو اگر ہم کلک کریں گے تو وہ ہمیں ہلکی شکل میں نظر آئے نہیں لگے اب ہم نے کرنا کیا ہے کچھ نہیں کرنا صرف یہاں پر ایک اور بول کریٹ کرنی ہے یہ ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہاں پر پھر ایٹومیٹک لی اس کا باکس بن جائے گا ہم جیسے آگے کریں گے اس کو آگے کیا پھر یہاں کلک کیا اس باکس پہ پھر ایک اور کھیچا یہاں آگے پھر اس کو آگے کیا پھر اس باکس پہ کلک کیا پھر اس کو ہم نے کھیچا ہم یہاں آگے پھر اسی کو تھوڑا سا آگے کیا اور پھر اس باکس پہ کلک کیا اب اس طرح آپ کرتے جائے کرتے جائیں جتنا کرنا ہو آپ کو جتنے فریم لگانے ہوں آپ کرتے جائیں تو یہ آپ کا ایک اینیمیشن تیار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اب یہ بارا اینیمیشن تیار ہو جگہ ہے اگر ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں گے تو دیکھئے یہ کتنے اچھے سے موو کر رہی ہے تو اس طرح آپ اپنی اینیمیشن بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے کسی کریکٹر کو موو کر سکتے ہیں لیئر پہ لیئر لگاتی جائیں اور فریم کے فریم بناتی جائیں اور یہ آپ کی بہت دیر کی بھی مووی بنا سکتا ہے تقریباً گھنٹے کی دو گھنٹے کی آرام سے آپ اپنی ویڈیو کر سکتے ہیں اپنا کارٹون بنا سکتے ہیں کوئی بھی ٹو ڈی کارٹون آرام سے تو آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے نیکس ویڈیو کے لیے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کے ہر سوفیئر کے بارے میں آپ کو ضرور بتا دوں گا اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں آپ کو ہر سوفیئر کے بارے میں ضرور بتاؤں آپ کا دوست کامران علی اللہ حافظ